پنجاب میں الیکشن سے پہلے ہی اختیار کی کھیچہ تانی کا منظر نامہ تیار ہے جمعرات کو الیکشن کے دن جو سیاسی جماعت یا انتخابی اتحاد پنجاب کا فاتح بن کر سامنے آئے گا گویا وہ پاکستان جیت جائے گا الیکشن بیس سو اٹھارہ میں پنجاب میں قومی اسمبلی اور صبح اسمبلی کی نشستوں پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے نمبر گیم میں صرف آٹھ نشستوں کا فرق تھا جس کو قاف لیگ نے پورا کیا تھا اس بار بھی نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جانگیر ترین کی آئی پی پی ایک دوسرے کے مددے بقابل ہیں قاف لیگ اور تحلیق لب بیگ بھی بڑی تعداد میں موٹ لے کر نتیجہ بدل سکتی ہیں لیکن پنجاب کی انتخابی میدان میں اصل جیت جوڑ توڑ کی سیاست کی ہوگی خصوصاً مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کی وفاہمت پنجاب میں اکسیریتی گروپ جنم دے سکتی ہے نون لیگ اور آئی پی پی کی سیٹ اڈجسمنٹ اور انتخابی اتحاد پنجاب میں سیاسی غلبہ قائم کر سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی نظام اس انڈسٹیننگ کے ساتھ کھڑا ہے آئی پی پی کے لیڈرشپ کی نون لیگ کے ساتھ مل کر ملکی میشت کو مستحقم کرنے کے لیے عظم بار بار سامنے آ رہا ہے نون لیگ اور آئی پی پی کی انتخابی مفاہمت پر تحال کوئی تحریری مائدہ سامنے نہیں آیا لیکن جہانگیر ترین نواز شریف کی مجبوری اور نواز شریف جہانگیر ترین کی مجبوری بن گئے ہیں الیکشن سے بہت پہلے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ نون لیگ ملتان میں جہانگیر ترین لاہور میں علیم خان اور آن چودری اور اسلامباد میں آمیر کیانی رالپنڈی میں غلام سربر خان سائیوال میں نومان لگڑیا لیکن مقابل اپنے امیدوار کھڑا نہیں کرے گی بلکہ نون لیگ نشستوں پر آئی پی پی کی حمایت کرے گی نون لیگ الیکشن میں قومی اسمبلی کی ساتھ پنجاب اسمبلی کی گیارن نشستوں پر آئی پی پی کے سامنے اپنے امیدوار نہیں کھڑا کرنے کا اعلان کر چکی ہے تہہ پنجاب میں شریف خاندان کی تواقعوں کے بطابق پذیرائی نہیں مل رہی ہے اس لئے مسلم لیگ نون اور آئی پی پی ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوب بن چکے ہیں حالانکہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں پوزیشن بھی غیر واضح ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں سے بلے کا نشان چھن جانے کے بعد ووٹرز کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں صرف ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود رشید اسمانڈار کی والدہ اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی اور بیٹے زین قریشی کے علاوہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر امیدوار غیر معروف ہے لیکن لگتا ہے نون لیگ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی جب اتفاق ہے کہ نومائی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے علاہدہ ہونے والے افراد اس وقت آئی پی پی کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور نون لیگ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو شکست دینے کی امید رکھتے ہیں ان میں شابر ہے جناب آن چودری جو کہ آئی پی پی کے ترجمان بھی رہے اور لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں این اے ون ٹوینٹی ایٹ سے آئی پی کے ٹکٹ پہ بہت بہت شکریہ آن چودری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو نون لیگ کے ساتھ آپ کی مفاہبت ہوئی ہے یہ کتنی ڈیوریبل ہے کیونکہ شاید یہ کوئی ریٹین ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے یہ زبانی ایک انڈرسٹیننگ ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کامران بھائی دیکھیں میری جو سیٹ ایڈجسمنٹ ہے اور ہماری دوسری جو لاہور سے سیٹ ہے علیم خان صاحب کی اور اسی طرح باقی پنجاب میں بھی جو سیٹ ایڈجسمنٹ ہے یہ بلکل ہماری ایک انڈرسٹیننگ کے ساتھ ہوئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اور اس میں آپ ڈیوریشن کہیں تو یہ تو آفٹر الیکشن ہی ہم کہہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو سیٹ ایڈجسمنٹ ہے اس میں ہم دونوں پارٹیوں کی مشاورت اور دونوں پارٹیوں کی سپورٹ ابھی مجھے میرے حلقے میں ان کے جو ایم پی ایز ہیں جو میرے نیچے ہیں اور جو ان کے الیکٹیبلز ہیں سارے سپورٹ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری سپورٹ کے ساتھ ملی کیمپین چل رہی ہے آپ کی چل رہی ہے مگر یہ بتائیے کہ اوورال پنجاب میں آپ کے کتنے نیشنل اسیبلی کی سیٹس پہ آپ لڑ رہے ہیں اور کتنی آپ کو ان پہ کتنا کانفیڈنس ہے کتنی سیٹس آپ جیتنے جارے ہوتا ہے کہ بعض تو ہمارے بس جیتیں گے جیتیں گے گیارہ سیٹس پہ تو آپ کی نون لیگ کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہوئی ہے کیا ان گیارہ کی گیارہ کو جیت سکتے ہیں آپ جی دیکھیں کامران بھائی جب آپ کا جو مین اوپننٹ ہوتا ہے اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مسلمی نون اور ایک ہوا بن چکی ہے کہ نون کی حکومت اور نون کے لوگ نون کا ووٹ بینک سارا جو ہے ایکٹیو ہے اور جیسے کہ میاں نوازشی صاحب کی قیادت اور قیادت میں سارے پاکستان میں جیسے وہ جلسے کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک ہوا بنتی ہے آپ کی الیکشن کی اور یہ میں بڑا پور امید ہوں کہ یہ گیارہ کی گیارہ سیٹوں پہ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا رضل دیں گے اور یہ جیتیں گے سیٹیں انشاءاللہ اور دیکھیں آپ کو اپنے ووٹر کو کنونس کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے ووٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری یہ ایڈجسمنٹ ہے وہاں پہ نون کا کینڈیڈ نہیں ہے ان سیٹوں پہ تو اویسی جب مین کینڈیڈ نہیں ہوگا اور آپ کی دوسری جماعت اپوزیشن میں ہوگی آپ کے ساتھ آپ کے اپننٹ ہوں گے تو آپ کا الیکشن جو ہے وہ زیادہ آسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نون لیگ کی سپورٹ بھی ہو آپ کے ساتھ ان کی جو جماعت ہے ان کے جو ووٹر ہے ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو تو ای ٹھنگ انشاءاللہ ہمارا میں بڑا پور امید ہوں کہ ہم یہ ساری سیٹیں جیتے ہیں کچھ کانٹوز تیہ ہوئے ہیں آپ کے کہ وفاق میں جب آئی پی پی جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تو آئی پی پی کا کیا شیئر ہوگا وفاق میں آئی پی پی کا کیا شیئر ہوگا پروونس کے اندر کیونکہ جیسے آپ نے خود کا ایک ہوا تو بن چکی ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہوگی ایک تو آپ کے ووٹر کے لیے کافی سٹرگل ہوگی کہ اس کو ووٹ دے جو کہ آپ کیا جس کو کہ جیتنا ہے الیکشن جو حکومت میں آنی ہے یا آپ کو دینا ہے آپ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پہ adjustment ہو گیا ہے seven national assembly seats eleven provincial assembly seats یہاں پہ شاید آپ کے لیے آسان ہو لیکن پھر بھی کوئی جو understanding ہوئی اس میں کوئی sharing کی بات ابھی تک تینی ہوئی ہے جی common way before time we can't say anything لیکن یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا result ہم دیکھیں گے ہمارے جو امیدوار جیتیں گے پی ایمل این کی ساتھ ہماری کیا understanding develop ہوتی ہے یہ تو الیکشن کے بعد محول بنے گا نا جی کہ حکومت بنانے میں ہم ایک بالکل ایک رول ادا کریں گے اور ان کے ساتھ ہمارا رول ہوگا ہمارا جو adjustment ہے اور ہمارے ساتھ میرے خاصے ان کا پورا ایک تعاون ہے اور ان کی leadership کا بھی تو یہ باتیں تو حکومت کی ساتھ جو کیا کرنا ہے کیسے بیٹھنا ہے الیکشن کے بعد تیہ ہوں گی اس سے پہلے تو ہم ایک الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہماری کچھ ایسی سیٹیں بھی ہیں جہاں پہ adjustment نہیں ہوئی ہے اور وہاں پہ بھی ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ باتیں جو ہوں گی حکومت کیسے بنے گی کتنی ہماری مشاورت اس میں ہوگی کیسے ہم بنائیں گے یہ الیکشن کے بعد تیہ ہوگا انشاءاللہ یہ ایک اور بڑی important جو opposition ہے اس میں ظاہر ہے ایک جانب پیپلز پارٹی ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہے تیسری جانب ٹی ایل پی ہے یہ کتنی formidable opposition ہے آپ کی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے قاف لیگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں کامران بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو seat adjustment ہے اس پہ پہلی بات تو بڑی جماعت کا ہمارے ساتھ اتحاد ہے دوسری جو دوسری چیز ہے اگر آپ پیپلز پارٹی یا باقی دوسری جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ان کا کتنا شیر ہے ان کے کتنی کی ووٹ بینک ہے تو میرا نہیں خیال اور جو تیسری جماعت کی آپ بات کریں جو opposition میں جن کا اپنا جو candidate ہے اس کو یہی نہیں پتا ان کے دس دس candidate کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ سب اپنے آپ کو اون کرتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے ہیں ہم اس جماعت کے ہیں تو میرے خیال سے یہ کوئی ایسا اچھا ان کے لیے نہیں ہے اقدام ہمارے لیے یہ چیز favorable ہے ہم اس کو بالکل اپنے ووٹ بینک جو ہے ہمارا اس میں بڑے گا ہم اپنے ووٹر کو convince کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں اور ایک فضاء پیدا ہوتی ہے آپ کی election میں ایک محول بنتا ہے آپ کا ایک swing ووٹر ہوتا ہے جو حکومت جس کی بن رہی ہوتی ہے وہ swing کرتا ہے ووٹر اس طرف تو یہ i think وہ swing ووٹر decide کرتا ہے کہ آپ کا election کس طرف جا رہا ہے اب وہ time آگیا ہے کہ وہ جو swing ووٹ ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے الحمدللہ اور جیسے جو دوسری بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این ہے وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے swing ووٹ تو یہ swing ووٹ بڑی ایک matter کرتا ہے 30% ووٹر ایسا ہوتا ہے جو کہ آخری time پہ decide کرتا ہے اور وہ نکلتے ہیں لوگ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی حکومت بن رہی ہے آپ کو بھی اس چیز کا idea ہوگا کہ ایک swing ووٹ خاموش ووٹ ہوتا ہے وہ at the time اس time پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے حکومتی جماعت کو جس جماعت کی حکومت بن رہی ہے ہم نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے تو یہ بڑا matter کرے گا انشاءاللہ election day والے دن اور یہ ایک بڑا اچھا result دے گا ہمیں swing ووٹ جو ہوگا